حکومت نے عبام پر پیٹرل بم گرا دیا وزیر خزانک آج راہ سے پیٹرل مسوا کی خیمتوں میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ کہلان کہا گزشتہ حکومت پیٹرل اور ڈیسل کی خیمتوں کو فکس رکھا پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ عبام پر کچھ نہ کچھ بوش ڈالا نہ گزیر ہو گیا ہے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ غریب عبام کو تحفظ دیں گے وفاقی حکومت کا وزیرالہ کے پی کے خلاف غیر آئینی اقدام پر قانونی کاروائی کا فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ رانہ صنعہ اللہ کا کہنا ہے کہ وزیرالہ کے پی کے محمود خان نے فتنہ مارچ میں پولیس کے حملہ شرکت کی جو وفاق پر حملہ ہے انہوں نے عہدے کا غیر آئینی استعمال کیا کاروائی کے لیے وضاحت خانون سے راہ طلب کر لی گئی ہے کیپی میں تائنات وفاقی پولیس افسران اور انتظامی کے عالی حددداروں کے خلاف دیئے اسٹا کورٹ کے تحت کاروائی کا فیصلہ اسلامباد میں جلاہاں گھراؤں اور توڑ پورٹ پر عمران خان اسد عمر امران سمائل کے خلاف دو مخدمات درج پولیس کے مطابق مخدمات لانگ مارچ پر تھانا کو حسام میں درج کیے گئے راجہ خورم نواز علی امین علی ناز آبان کے خلاف بھی پرچے کٹ گئے مخدمات میں انتالی سفراتی گرفتاری ظاہر جہلم میں فواہ چوتی اور ان کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کراچی میں بھی پیچھا راہنماؤں کارکنوں کے خلاف انصدادی دشتگردی ایک کے تحت پرچے کٹ گئے ایوان فیصلہ کرے گا الیکشن کب کر آنے ہے جتے کے سیبراہ کو واضح کرتا ہوں تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی حکومت کی عیاد ایک سال دو ماہ ہے عمران نیازی کسی بھول میں نہ رہنا وزرعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا بات چیت کے لیے کمیٹی بنانے کی بھی بیش بیش پیچھا نے بیک ڈور بات کرنے کے لیے کوششیں کی چند دن پہلے پیچھا کے دو رہنماؤں نے آسادق سے رابطہ کیا عمران خان اور حکومت کے درمیان کوئی خفیہ معایتہ نہیں ہوا سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کے پروگرام جی فور غریتہ میں گفتگو کہا چھے دن میں اگلے الیکشن اور سمیہ تحلیل کرنے کا اعلان نہیں ہوگا چھے دن کا وقت اپنی شرمندگی مٹانے کے سوا کچھ نہیں پچیز لاکھ دعویٰ کرنے والا بیس ہزار افراد کو بھی جمع نہ کر سکا نائب صدر مسلمی قنون مریم نواز کے لاہور میں شہید کانسٹیبل کے حل خان اس ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا شہید کے بچوں کو یتیمی کی دلزل میں دھکیلنے والا صرف عمران ہے قومی اسمبلی میں نائب آرڈننس انیس سو ننیانوے میں ترمیم کا بالمنظور ٹیکس معاملات اور ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن نائب کے دائر اختیار سے باہر الیکٹرونک بوجنگ وشین سے متعلق سابق حکومت کی ترامیم کا بھی خاتمہ اوورسیز پاکستانیوں سے ووچنگ کا حق واپس لے لیا گیا وزیرالہ بلوشستان کے خلاف تحریک ادم اعتماد ابتدائی مرحلے میں ہی نہ کھا تحریک پیش کرنے کے لئے مطلوبہ اقصریت تیرہ ووٹ پورے نہ ہو سکے گیارہ ووٹ پڑے وزیرالہ عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ ادم اعتماد کے حوالے سے ساری چیزیں دم توڑ گئیں تحریک جمہوریت کا حسن ہے سابق خاتون اول کی دوست فرہ شہزادی اور فرہ حقوقی سے مطالق جاری تحقیقات میں مزید پیش راف نیب لہور نے فرہ شہزادی کا بزنس دیکھنے والے چار افراد کو نوٹسز جاری کر دیئے نیب نے چاروں افراد کو تیس مہیں کو پیش ہونے کا حکم دے دیا پینامو پنڈورا اور سکینڈلز میں تینوں حکمران جماعتوں کے افراد شامل ہیں سپریم کورٹ ملوث افراد کا اعتصاب کرے امیر جماعت اسلامی سراش الحق کا مطالبہ کہا احتصاب کو محصر بنانے کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے سیاسی جماعت عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کریں عامی اسلامی میں حوریت رہنواؤں اور رہن خانہ کو تحفظ فراہمی کیلئے قراردات منظور قراردات میں کہا گیا ہے ایوان بھارتی ڈریکونین قوانی انسانی حقوق کی پامالی کی مضہمت کرتا ہے اور وزیر خارجہ بلاول گھٹو زرداری کے اپنے حمصہ پیرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیان سے ملخاق عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر ہونے والی ملخاق میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر باہت شیئے